بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز میں ہوں آمنہ سلیم صدیقی اور میں ہوں غفران احمد چشتی سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان نے عرقین اسمبلی کو ٹائگر فورس کی زباداری سومپ تھی وزیراعظم نے عرقین اسمبلی کو اپنے حلقوں میں رہنے اور ٹائگر فورس کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کرونا ٹائگر فورس اساسہ ہے جو ہر مشکل میں کام آئے گا چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ پورے ملک میں حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں جن کا روزگار گیا ان سے پوچھے گزارا کیسے ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ صدر ملکت اور وزیراعظم کے ارادے نیک ہوں گے مگر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا چیف جسٹس کا وفاقی اور سبائی حکومتوں کی ریپورٹس پر ادم اتمنان کا اظہار ریمارکس میں کہا کہ کام کرنا ہے تو نیک نیتی اور شفافیت سے کریں گندوں غائب کرنے والے انسان کہلائے جا سکتے ہیں جو زکاة اور صدقے کے پیسے کھا جائیں ان سے کیا توقع رکھیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ پتا ہے سبائی وزیر کیا کہہ رہی ہے یعنی سبائی وزیر کا دماغ بلکل آؤٹ ہے دماغ کو پتا نہیں کیا چیز چڑ گئی ہے سندھ حکومت کہتی ہے 150 فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت دیں گے جامے پولیسی بنا کر تمام فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت ملنی شاہیے کرونا وائرس از خود کیس میں جسٹس عمر اتا بندیال نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کا وقت دیتی ہیں ایک ہفتے میں کرونا کے حوالے سے یکسہ پولیسی بنائی جائے یکسہ پولیسی نہ بنی تو عبوری حکم جاری کریں گے مزید کہا وفا کی حکومت اور صوبوں کے درمیان تاوو نہ ہونے کی بنیادی وجہ غرور اور انا ہے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزداد نے ہوتلوں میں کارنٹین کیے گئے مسافروں کو غیر میاری کھانا دینے پر نوٹس لے لیا غیر میاری اور مہنگا کھانا دینے پر انکواری کا حکم انہوں نے کہا کہ مشکل گھڑی میں مسافروں کے مسائل حل کرنا ذمہ داری ہے قانون کے تحت کاروائی ہوگی قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف کی نیب لاہور میں پیشی نیب نے شہباز شریف سے دو گھنٹے سے زائد پوچھ گچ کی ادھر سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ملک بھر میں نادرہ آفیس کھل گئے نادرہ دفاتر احساس پروگرام میں فنگر پرنس کی تصدیق نہ ہونے پر کھولے گئے مختلف شہروں میں نادرہ آفیس کے باہر لوگوں کی لمبی کتاری سماجی فاصلوں کی بابندی ہوا میں اڑا دی شہریوں کو نادرہ آفیس آنے سے پہلے معلومات کے لیے ہیلپ لائن ساتھ صفر 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 پر کال کرنے کی ہدایت پاکستانی روپے کی اونچی اڑان انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے سترہ پیسے سستہ ہو گیا ادھر کاروبار کے دوران سٹاک ایکسچینج میں مندی ہنڈرٹ انڈیکس میں ایک سو پچاس سے زائد پوائنٹ کی کمی ہنڈرٹ انڈیکس تین تیس ہزار نو سو ارتالیس کی سطح پر آ گیا خبروں کی تفصیل ایک شورٹ پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لگنا ہے خبروں میں دوبارہ خوش آمدید خیرپر ناثن شاہ میں پیس بیکر کے مالک کو دن دہارے ڈاکو نے لوٹ لیا ریپورٹ کر رہے ہیں احمد حسین چانڈیو اپنی اس ریپورٹ میں خیرپر ناثن شاہ میں ڈاکو کی بڑی واردات خیرپر ناثن شاہ میں دن دہارے ڈاکو نے پیس بیکر کے مالک کو لوٹ لیا پیس بیکر کے مالک سے نکت پچاس ہزار ایک موبائل فون دوسری طرف خریداری کرنے والے گرہاکوں سے تیس ہزار نکت دو موبائل فون لوٹ کے فرار ہو گئے موقع واردات پیتال کا خیرپر ناثن شاہ پولیس پہنچ کے پولیس کی جانے کے تمام شواہد کٹھے کرنے کے بعد ڈی ایس پی پیربک چانڈیو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جل سے جل ڈاکووں کو گرفتار کر کے کفرے کردار تک پہنچایا جائے گا کیمرا ٹیم کے ساتھ احمد حسین چانڈیو حق نیوز خیر پرنات دادو میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن مزاگ بن کر رہ گیا شہریوں نے پولیس کی گاڑی کے آگے بیٹھ کر دھرنا دیا تفصیلات جانتے ہیں عزیز اللہ خاص خیلی کی اس ریپورٹ میں دادو میں لاک ڈاؤن ایک بار پھر مزاگ بن کر رہ گیا شہری پولیس کی گاڑی کے آگے دھرنا دے کر بیٹھ گئے لاک ڈاؤن ختم کرو بھوک مٹاؤ کے نارے لگاتے رہے شہریوں نے سائن سرکار کے خلاف انو کا اتجاج کیا نیشنل بینک کے باہر سرکاری ملازمین کا رش لگ گیا سہ چو سرکاری ملازمین پر پر برس پڑے نیشنل بینک کے سارفین پر پولیس کا تشدد سہ چو اے سیکشن شفی ممنگولو ملازمین کو دھکے اور مکے مارتے رہے پولیس کی ناروا سلو کے فوٹیج حق نیوز کو موصول سرکار ملازمین بڑے تعداد میں تنخواہ لینے بینک کے باہر پہنچے تو سماجی فاصلہ نہ ہونے پر عوامی حجوم کے مجمعے جمعہ ہو گئے انتظامیہ کے پاکستان بھر کی طرح عارف والا میں بھی نادرہ ریجسٹریشن آفیس کھول دیا گیا تفصیلہ جانتے ہیں محمد عمران کی اس ریپورٹ میں پاکستان بھر کی طرح عارف والا میں بھی نادرہ ریجسٹریشن دفتر کھول دیا گیا جس کے پہلے مرحلہ میں احساس کفالت پروگرام ریجسٹریشن پر کام کیا جائے گا پاکستان بھر میں مقصود چند نادرہ دفتروں میں سے تحصیل عارف والا کا دفتر بھی شامل کر دیا گیا جس کے پہلے مرحلہ میں وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت مزور اور بڑے لوگوں کے لئے کام کیا جا رہا ہے مزور اور بڑے افراد کی شناخت اور انگوٹوں پر مشکلات پیش آ رہی تھی نادرہ ریجسٹریشن دفتر کھولنے کا مقصد گریب اور مستحق افراد وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کے تحر رقم سے مستفید ہو سکیں کیامرامین ساتھی رپورٹر کے ساتھ محمد دمران حق نیوز عارف والا سندھ حکومت کی جانب سے ڈگری میں کرونا وارث سے بچاؤ کے لئے کیے جانے والے لاک ڈاؤن کے اثرات دم توڑنے لگے تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین کی اس رپورٹ میں نیشنل بینک ڈگری برانچ کے باہر تنخوا اور رقم لینے والوں کی لائن ہیں اور نادر آفیس کے باہر شناکتی کارڈ کی اصول کے لئے آنے والے کرونا سے بچاؤ کے لئے کسی ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے بینک کے باہر موجود عالی تعلیمی آفتہ لوگ ہیں جو حکومت اکرامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں پڑھے لکھے اور لاکھوں میں تنخواہ لے مفت میں لینے والے ایس او پیس کو نہیں مان رہے اس کے برخص دہاری دار مزدور ایک گریب چھوٹے طبقہ گیا دکاندار ایک گریب سمو سے بیچنے والا دکاندار ان پر اس ایس او پیس پر روزانہ عمل درامت ہوتا ہے بینک کے باہر موجود تمام افراد تعلیمی آفتہ لوگ ہیں جو حکومت اکرامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں پڑھے لکھے اور لاکھوں تنخواہ لینے والوں میں تو ایس او پیس کی نہیں مان رہے جبکہ اس کے برخص گریب دہاری دار مزدور طبقہ مقامی انتظامیہ کے جبرون عمل درامت کروانے پر تلی ہوئی ہے اسی طرح نادرہ آفیس ڈگری میں بھی حکومت کے اعلان کے بعد آج نادرہ آفیس کھل دیا گیا ہے نادرہ آفیس کے بھائر عوام کا رش بھی کرونا وائرس کو دعوت دینے کے مترادیف ہے تو دوسری جانیب صبح کا آغاز ہوتے ہی شام تک پولیس اور تاجروں کے دریمیان آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہتا ہے بھوک اور افلاس کے مارے دکاندار اپنی دکانوں سے چورو کی طرح کام کرنے پر مجبور ہیں جبکہ شہر بر میں عوام کا حجوم اور ٹرافک جام رہنا روز کا معمول ہے ڈگری کی انتظامیہ تھنڈے کمروں میں خواب سرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے ڈگری کی عوامی سیاسی اور سماجی حلقوں نے انتظامیہ سے رہمطالبہ کیا ہے یا تو لاؤڈ ڈاؤن پر سکتی سے عمل درامت کرایا جائے یا اسی کو فل پور ختم کر دیا جائے زین الاعبدین حق نیوز ڈگری ساہیوال میں چار مئی فائر فائٹرز ڈے کے حوالے سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا فیلنگ مارچ تفصیلات جانتے ہیں رانہ زلفکار سرور کی اس ریپورٹ میں ساہیوال آج چار مئی فائر فائٹر ڈے کے حوالے سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی طرف سے فلیگ مارچ کیا گیا جوکشہ کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ریسکیو آفلز پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا فلیگ مارچ میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی گاڑیوں موٹرسیکلوں ایمبولنس اور عملے نے کسی اتداد میں شرکت کی رپورٹ رانہ زلفکار سرور حق نیوز سائی با اب تک لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے حق نیوز موسیقی 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 کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لگنا ہے